موسیقی کل یعنی کی 14 اکٹوبر کو کھیلا جانا ہے ورلڈ کپ کا سب سے بڑا مقابلہ یا پھر بولے تو مہا مقابلہ بھارت بنام پاکستان دونوں ایٹی میں کافی شاندار فارم میں نظر آ رہی ہیں جہاں ایک طرف پاکستان نے دونوں مقابلے اپنی بلے بازی کے شاندار پردرشن کے دم پر جیتے ہیں تو وہیں دوسری طرف بھارتے ٹیم نے پہلے میچ میں آسٹریلیا کو اپنی شاندار کی انبازی سے ایک چھوٹے ٹوٹل پر آؤٹ کر دیا اور دوسرے میچ میں افغانستان کی مضبوط سپن یونٹ کے خلاف ہٹمین کا توفان دیکھنے کو ملا لیکن اب مقابلہ ہے دو سب سے بڑی رائیولری کا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کے وہ پانچ کھلاڑی جن کے سامنے بھارتے ٹیم کو سنبھل کر رہنا پڑے گا کیونکہ اگر انہیں ہلکے ملیا تو میچ بھی ہاتھ سے جا سکتا ہے سب سے پہلے نام آتا ہے محمد رزوان کا جیہا رزوان ہمیشہ سے بھارت کے خلاف بہترین پردرشن کرتے آئے ہیں اور ورڈ کپ کی شروعات بھی انہوں نے اپنے شاندار فارم کے ساتھ ہی کی ہے پہلے وارم اپ میچ میں نیوزی لینڈ کے خلاف رزوان نے شاندار شتک جڑ کر اپنے فارم کا اعلان کر دیا تھا نیدرلینڈ کے خلاف اپنے پہلے میچ میں رزوان نے ساؤت شکیل کے ساتھ ایک اچھی پارٹنرشپ نبھائی تھی اور شاندار 68 رنوں کی پاری کھیلی تھی اور پھر شری لینکہ کے خلاف دوسرے میچ میں انہوں نے ایک بار پھر سے شتک جڑا اور بہترین 131 رنوں کی نابات پاری کھیلی ابھی تک رزوان نے ورلڈ کپ میں اپنے دو میچوں میں ایک آرشتک اور ایک شتک جڑ دیا ہے یہ درشاتہ ہے کہ رزوان ورلڈ کپ 2023 میں کتنے شاندار فارم میں ہے اور یہ بھارت کے لیے خطرے کی گھنٹی بن سکتے ہیں اس وجہ سے بھارتیے گینبازوں کو رزوان کے خلاف خاص پلیننگ ضرور کرنی پڑے گی اس لشٹ میں دوسرا نام ہے ساؤت شکیل کا ساؤت شکیل بھی پاکستان کے لیے بڑے رن بنا رہے ہیں اور ورلڈ کپ میں انہوں نے بھی اپنا فارم دکھایا ہے پہلے میچ میں نینڈر لینڈز کے خلاف رزوان کے ساتھ پارٹنرشپ کرتے ہوئے انہوں نے 68 رنوں کی پاری کھیلی تھی اور پاکستان کو ایک مضبوط استثیم میں لاکر کھڑا کر دیا تھا ساؤت شکیل سپن اور تیز گینبازی دونوں کے خلاف بھی ایک صدی ہوئی بللے بازی کرتے ہیں ایسے میں بھارتیے ٹیم کے خلاف یہ بھی ایک خطرہ بن سکتے ہیں لسٹ میں تیسرا نام ہے بابر آزم کا بھلے ہی بابر آزم پہلے دو میچز میں جلدی آؤٹ ہو گئے ہو لیکن بابر پاکستان کے لیے ایک بڑے کھلاڑی ہیں اور وہ بھی اپنی واپسی کرنے کے لیے ضرور دیکھ رہے ہوں گے بھارتیے ٹیم شروعات میں ہی ان کا وکٹ لینے کو دیکھے گی کیونکہ اگر ایک بار بابر آزم سیٹ ہو گئے تو پھر انہیں آؤٹ کرنا بھارتیے گین بازوں کے لیے آسان نہیں ہوگا چوتھے نمبر پر نام آتا ہے پاکستان کے تیز گین باز سلی کا مشکپ میں سلی ایک شاندار لین میں نظر آ رہے ہیں انہوں نے نیدر لینڈز کے خلاف دو وکٹ لیے اور پھر شری لنکا کے خلاف بہترین گین بازی کرتے ہوئے چار وکٹ جھٹکے اپنی شاندار لائن اور لینڈ کے چلتے بلے بازوں کو کافی پریشان بھی کیا ایسے میں بھارتیے ٹیم کے بلے بازوں کو ان کے سامنے تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ضرور ہوگی ویسے تو پاکستان کی پوری گین بازی یونٹ ہی کبھی بھی اٹیک کر سکتی ہے لیکن اس اٹیک میں ایک نام ہے ہیریس راوک کا جو لگاتار پاکستان کے لیے وکٹ جھٹک رہے ہیں ہیریس راوک نے نیدر لینڈز اور شری لنکا دونوں ہی ٹیموں کے خلاف وکٹ جھٹکے ہیں اور ورلڈ کپ دوہزار تئیس میں اچھی لیے میں بھی نظر آ رہے ہیں ایسے میں بھارتیے ٹیم انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی پلینز کے ساتھ اترے گی دونوں ہی ٹیمیں بہترین فارم میں نظر آ رہی ہیں لیکن پھر بھی دیکھیں تو بھارت کا پڑھرا گین بازی خاص کر کی اسپن ڈپارٹمنٹ میں مضبوط نظر آتا ہے لیکن پاکستان کی ٹیم ایک ایسی ٹیم ہے جو کبھی بھی کسی بھی دن کسی بھی ٹیم کو پریشان کر سکتی ہے ایسے میں دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ پاکستان اپنے جیتنے کے سلسلے کو برکرار رکھتا ہے یا پھر روہد کی پلٹین اپنا ویجہ رت آگے لے جاتی ہے موسیقی